مہیندر سنگھ خالصہ کسان لیڈر جنہیں جمہو پلس بلاتی ہے بلانے کے بعد وہ کہاں چلے جاتے ہیں پریوار کو آج تک نہیں پتا پریوار کے لوگ کل جمہو پتھانکورٹ ناشنل ہائیوے کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے تھے ناشنل ہائیوے کو انہوں نے کافی دیر تک بلوک کر کے رکھا لیکن اس ٹائم پر وہ پروٹیسٹ وہاں پر نہیں چل رہا ان کے پریوار کے لوگ اس سمیں میرے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا انہیں اب معلوم ہیں کہ ان کی بیٹی میرے ساتھ ہے ان کے پتا جی کہاں ہیں اس سمیں کیا کوئی بات ہوئی ہے اور وہ پروٹیسٹ انہوں نے کیوں ختم کیا تو نونیت کو اور میرے ساتھ ہیں نونیت جی مجھے یہ بتائیں کہ کل آپ پروٹیسٹ کر رہے تھے وہاں پر وہ پروٹیسٹ آپ نے کہا تھا کہ جب تک نہیں معلوم چلے گا کہ میرے پتا جی کہاں ہیں پوری انفرمیشن کے ریلیٹڈ نہیں ملتی تب تک ہم پروٹیسٹ ختم نہیں کریں گے تو اس سمیں پروٹیسٹ ختم کیوں کیا گیا مام دو ریزنز ہیں ویسے تو ہمیں ابھی تک نہیں پتا ہے کہ میرے فادر کہاں پر ہیں برد دو فرس ریزنیز کی وہاں پہ کافی ایڈمینسٹریشن کے لوگ آئے تھے اور دو سیکنڈ ریزنیز کی میرے فادر کی گردوارہ کے مطلب سکھ پریچر اور انہوں نے گردوارہ میں ہمیشہ سیوہ کی ہے اور جب ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ کافی لوگ مطلب اتنا کافی وہاں پہ نیوزنز کریئیٹ ہو رہا تھا تو ہمیں بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا باقی وہاں کافی ایڈمینسٹریشن کے لوگ تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ کوئی نہیں ہم یہ ماتر سوٹ آؤٹ کریں گے آپ کے فادر سے آپ کی بات کرائیں گے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمیں ایڈمینسٹریشن پہ ہم نے فیتھ کیا اس لئے ہم نے وہ پروٹیس وہاں پہ ختم کیا آپ سے سبھنجھے چاہوں گی کیا آپ کے پتا جی سے کوئی بات ہوئی ہے کیا آپ کو جمہو پلس نے یا کسی بھی اور وقتی نے بتایا ہے کہ وہ کہاں پر ہیں ابھی تک کوئی پروپر انفرمیشن نہیں ہے میرے فادر کہاں پر ہیں ہاں ان سے ہماری لائک فائیف سیکنڈ بات ہوئی صرف یہ پتا چلا کہ وہ ٹھیک ہیں پر کہاں پر ہیں کون سے پولیس ٹیشن پہ ہیں کون سے ایریا کے پولیس ٹیشن پہ ہیں کچھ ہمیں کوئی ناللیج نہیں دی گئی ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسے معلوم چلا کہ انہیں جمہو پلس نے بلایا تھا اور اس کے بعد وہ وہاں سے گائب ہو گئے مام پرسوں رات کو آٹھ بجے میرے فادر کا کال آتا ہے اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایس پی جمہو گاندی نگر انہوں نے ان کو بلایا ہے ہی تھوڑ کہ پیس فل وے میں بات کرنے کے لئے بلایا ہوگا سو ہی وینڈ دیر اور وہ تو بائی چانس میرے فادر نے ہمیں پرسنلی کال کر دیا کہ ایسے ایسے مطلب کال آیا ہے اس کے ہاف آر کے بعد ان کا فون سوچ آف ہو جاتا ہے اور پھر ہم جب اپنی فیملی کو لے کر جاتے ہیں وہاں پولیس ٹیشن پہ وہاں جمہو پولیس ہمیں کہتی ہے کہ انہوں نے ڈیلی پولیس کو ہانڈ اوور کر دیا میرے فادر کو مام آپ بتائیے on what basis they did that نہ ہمیں کوئی فیملی کو پرائر انفرمیشن آئی کوئی کال کیا گیا کوئی ریٹن تو مطلب ہی نہیں ہے کی ریٹن انہوں نے کوئی ہمیں دیا ہو یا کوئی اریس وارنٹ آیا ہو کچھ نہیں بس وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہانڈ اوور کر دیا ہے ڈیلی پولیس کو کیا کوئی فیال کی کاپی آپ کو ملی کیا پولیس کی طرف سے آپ کو انفرمیشن دینے کے لیے ہی کوئی کال آیا تھا کہ ایسا ایسا ہے ہم نے انہیں بولایا ہے آپ کو پولیس کی طرف سے کیا کوئی بھی کانٹاک کرنے کی کوشش کی گئی بلکل بھی نہیں انہوں نے نا ہی ہمیں کوئی ایف آئی آر دی ہے نہ ہی انہوں نے ہمیں کال کر کے بتایا ہے کوئی کوئی بھی انفرمیشن ایسی ہمیں نہیں دی گئی کہ ہمارے فادر کو مطلب اٹھا لیا گیا ہے آپ تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے فادر کو انہوں نے ارسٹ کیا ہے کڈناپ کیا ہے مجھے بتائیں کہ جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی وقتی ارسٹ ہوتا ہے تو ایک کال وہ اپنے لائر کو کر سکتا ہے کل آپ کی پانچ سیکنڈ کے لئے آپ نے کہا ان سے بات ہوئی کیا انہوں نے منشن کیا کہ کوئی لائر کی ضرورت ہے کیا آپ نے منشن کیا کہ کوئی لائر ہائر کر کے دے سکتے ہیں یا ابھی بھی کچھ انفرمیشن اس بارے میں بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں انہیں لائر کی ضرورت ہے نہیں ہے کن چارجز پر ارسٹ کیا گیا ہے مام کوئی ایسی ہر کسی کو ایک لائر کی ضرورت ہے جیسے ہی ان پر کوئی فائی آر درج ہوتی ہے ان کے پاس ایک حق ہے کہ وہ اپنے لائر کو بلا سکتے ہیں without consulting the lawyer وہ کچھ نہیں بول سکتے یہ ان کے پاس ایک right ہے but ان کو یہ موقع نہیں دیا گیا اگر دیا گیا ہوتا اور اگر پولیس ہمیں انفرم کرتی obviously family ایک لائر کو ضرور ہم ہم consult کرتے اور ان کو وہاں لے کر جاتے اور پھر ہم ان سے پوچھتے کہ کون سے basis پر آپ ان کو arrest کر رہے ہیں that's what I am saying کہ ہمیں تو ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ arrest ہوئے ہیں کہ abduct کیا ہے کسی نے ان کو so yes that's it کوئی ایسی return ہمیں کوئی کچھ نہیں دیا گیا کوئی لائر کو consult نہیں کرنے دیا گیا ہے ان کو کل جو ہے جمہو پولیس کے ادھیکاری آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے نظر آئے جب آپ protest کر رہے تھے کوئی assurances انہوں نے آپ کو دی ہیں کہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا کوئی assurances دی ہیں ہاں اب ان کو تو اپنا اب وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں دو دن کا time دیجئے ہم آپ کو ساری information دیں گے کہ وہ کہاں پر ہیں کیسے ہیں یہ ہیں ہم کیسے ان پر بھروسہ کر لیں جن جو پولیس station جو پولیس لوگوں نے ہمیں یہ تک نہیں بتایا مطلب within two minutes ان کا بنتا تھا کہ جیسے ہی میرے فادر کو انہوں نے وہاں پر بلایا ان کو ہمیں inform کرنا بنتا تھا کہ آپ کے فادر یہاں پہ ہیں یہ یہ ان پر فائر درج ہے جس پولیس نے ہمیں یہ تک نہیں بتایا کہ وہ میرے فادر کو arrest کر رہے ہیں کیا وہ اس پولیس پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں کہ دو دن میں وہ میرے فادر کی مجھے full information دیں گے تو یہی سب باتیں وہ کر رہے تھے کہ آپ دو دن رک جائیے آپ ہمیں اتنا time دے دیجئے آپ ہمیں آج شام تک کا time دے دیجئے ہم ان سے بات کروائیں گے ایسا کوئی جو بھی انہوں نے promises کی ہیں ابھی تک کوئی پورا نہیں کیا ہے انہوں نے کیا آپ کے پتا جی کہ پہلے کبھی ایسا معاملہ بنا ہے انہوں نے کوئی گنڈا گردی کی ہو یا وہ کوئی wanted criminal ہو جس کو پولیس اٹھا کر کہیں سے بھی لے جائے یا پھر ایسا کچھ بھی نہیں تھا ایسا انسان تو survive ہی نہیں کر سکتا سوسائٹی میں اگر اس کا کوئی criminal background ہو تو ایسا کوئی بھی cases ان پر نہیں ہوئے ہیں کوئی F.I.R کوئی کچھ بھی ایسی cases ان کے related نہیں ہوئے ایسا کچھ بھی آج تک کوئی ایسا incident ہوا ہو کہ پولیس آپ کے دروازے تک پہنچی ہو no ma'am not at all کبھی بھی ایسی situation نہیں آئی ہے ہمیں ہمیشہ سوسائٹی میں اتنے peaceful way میں رہے ہیں اتنے اچھے سے میرے فادر کی اتنی اچھی میج ہے اس پوری جین کے state میں کہ ہر ایک انسان ان کو جانتا ہے کہ وہ کس type کے انسان ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور ایسا کوئی غلط انہوں نے آج تک نہیں کیا نہ ہی کسی کے ساتھ انہوں نے ایسا کوئی غلط چیز کیا اب مجھے بتائیں کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں اگلا قدم آپ کا کیا ہوگا پروٹیسٹ آپ نے اس سمعے روک دیا ہے تو آپ اب کیا کرنے والا ہے آپ کا پورا پریوار کیا کرنے والا ہے پروٹیسٹ تو ہم نے سچ کہیں تو لوگوں کے لیے ہم نے روکا ہے کیوں ہم نہیں چاہتے کہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہ لوگ پریشان ہوں ہماری وجہ سے پر اب ہم ایس ایچو جمعو ایس ایچو گاندینگر جمعو دونوں ایس ایس پی جمعو ان کے خلاف کورٹ میں اب ہم اپلیکیشن درج کریں گے کہ انہوں نے کیسے میرے فادر کو فون کر کے وہاں بلائیا اور بینہ کوئی فیملی کو انفرمیشن دیے ہوئے انہوں نے آگے ہانڈ اوور کر دیا جن کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے ڈیلی پولیس ہے یا کوئی بھی ہے ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے انہوں نے کس بیسس پہ ان کو ارسٹ کیا ہے ہم یہ ان کے خلاف ہم کورٹ میں ضرور جائیں گے کیونکہ جمعو پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ہانڈ اوور ڈیلی پولیس کو کیا ہے کیا ڈیلی پولیس نے آپ کو کونٹاک کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے انہوں ارسٹ کیا ہے ان ان چارجز پہ ارسٹ کیا ہے کوئی کسی نے ہمیں کچھ بھی کوئی کونٹاک نہیں ہوا ہمارے ساتھ اور اگر بائی چنز ڈیلی پولیس نے اگر کیا ہی ہے تو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے انہوں نے وہاں پہ کیوں نہیں مینشن کیا کہ انہوں نے جب اسے دو لوگ اٹھائے ہیں یہ یہ نام کے کوئی اس کے ریگارڈنگ کوئی انفرمیشن نہیں دی گئی ہے سو یس ابھی تک فیملی کو کوئی کچھ نہیں پتا کہ میرے فادر کہاں پر ہیں ان کے ساتھ ایک اور تھے مندیپ سنگھ ان کا بھی کوئی پتا نہیں ہے میرے ساتھ مہندر سنگھ جی کی دھرم پتنی تیرتکور جی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں تیرتکور جی مجھے یہ بتائیں کہ مہندر سنگھ جی انہیں کیا کوئی بیماری تھی کوئی ڈیزیز تھا بی پی شگر کیا کوئی دوائیاں وہ کھاتے تھے وہ تو دوائی کھا رہے تھے ان کو بی پی بگیرہ ہے ان کی طبیعت ویسے بھی تھوڑے ٹھیک نہیں رہتے وہ تو وہ اکیلے میں پریشان ہو جاتے ہیں وہ اکیلے ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اگر اکیلے رہے ہیں وہ تو ان کا ویسے بھی بی پی بگیرہ رہتا ہے وہ ٹیبلٹ لیتے ہیں دوائیاں وہ جنرلی ساتھ کیاری کرتے تھے یا گھر پہ پڑی ہوتی تھی دوائی تو ان کی ساتھ ہے جب جاتے ہیں گھر سے تو دوائی کھا کے جاتے ہیں لیکن ساتھ میں کیاری نہیں کرتے ساتھ میں کیاری نہیں کرتے تو کل جب آپ کی ان سے بات ہوئی آپ کی بیٹی نے کہا کہ پانچ سکن کے لئے ان سے بات ہوئی کیا آپ ان سے پوچھ پائے کہ انہوں نے دوائی کھائی ہے یا نہیں کھائی ہے کھانا کھایا ہے کتنی بات ہی نہیں ہوئی ہے ہماری اس بارے میں دوائی کے بارے میں ان کی طبیعت بغیرہ ہمیں کوئی ویڈیو کال کر کے پروف بتائیں کیا پتہ جمہو پلیس نے ادھر رکھا ہے ادھر رکھا ہے ہمیں ویڈیو کال پہ بتائیں کہ وہ دلی پلیس ہے کہاں پہ ہے کیا پتہ کس نے اٹھایا ہے ہمیں کوئی پروف نہیں دیا ہے انہوں نے بھی ادھر سے پلیس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا کہ وہ کہاں پہ ہیں کہاں نہیں ہیں ہمیں کچھ نہیں ابھی تک کچھ معلومی نہیں پڑا بس یہی فون آیا ہے سردار جی کا کہا آٹھ وجہ کے قریب آیا کہ مجھے ایس پی کی کال آئی ہے مجھے اس نے بلایا ہے تو میں ان کو مل کے آوں گا بس اتنی بات ہوئی دب ہی آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں ان کا سویچ چاف تھا فون کا تو ہم نے پتہ لگایا تو انہوں نے ایسے بول دیا ہمیں تو یہ کس مطلب انہوں نے کیسے یہ کام کیا کہ ان کو ایسے ہینڈ اوبر کر دیا ایک بیمار بندے کو ان کا میڈیکل نہیں کروایا ان کا کوئی ہمیں گھر پر انفارم نہیں کیا کہ ہم ان کو ایسے لے کے جا رہے ہیں جا ان کا کوئی ہمیں بتاتے تو صحیح گھر میں کچھ تو ہمیں پروف ہونا چاہیے نا کچھ تو بتا کے جاتے کہ یہ ان کو پرابلم ہے یا یہ ہم کر رہے ہیں کام تو ہمیں کچھ نہیں پتا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون تھے کون لوگ ہیں کہاں چھوڑا ہے یہ سب ہم جمہو پلیس کے خلاف کریں گے کاروائی اور ان کا ایس پی کے خلاف ہم سب ہی کے خلاف کاروائی کریں گے ان کا کال آپ کے نمبر پہ آیا تھا یا کسی نے آپ کی بات ان سے کروائی وہ کوئی بندہ تھا اس نے بات کروائی یہ نہیں پتا ہمیں کون تھا کون نہیں تو انہوں نے فون میرے پہ ہی بات کروائی ہے تو کوئی پلیس کا عدیقاری تھا یا آپ کو نہیں معلوم کون تھا وہ ایسے بول رہا تھا کہ میں کوئی پلیس کا عدیقاری ہوں ہمیں کچھ نہیں اتنا معلوم کون ہے کون مجھے بتائیں کہ اس معاملی کو جو ہے لال کے لئے پر 26 جنوری کو جو ہوا تھا اس سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کیا جمہو پلیس نے آپ کو بتایا کہ یہ اسی انسیڈنٹ کے ریلیٹڈ انہیں ارس کیا ہے یا وہ بھی نہیں بتایا جمہو پلیس نے تو ہمیں کوئی بات ہی نہیں کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے تو ہمیں کوئی بتایا تک نہیں ہے ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے وہ کہاں ہیں کوئی ایف آئی آر نہیں کوئی ان کے خلاف کچھ بتایا ہی نہیں ہمیں کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے جمہو پلیس سے ہماری کہ وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہمیں کوئی بات نہیں کروائی ہے انہوں نے صرف سردار جی نے خود بولا تھا کہ مجھے اس پی کی کال آئی ہے تو میں ان کو مل کے آؤں گا بس اتنی بات ہوئی تو آپ نے سن لیا کہ پریجنوں کا کیا کہنا ہے انہیں ابھی تک نہیں معلوم کہ مہندر سنگھ خالصہ ہیں کہاں پر سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کے باوجود بھی ایف آئی آر کی کاپی انہیں نہیں دی گئی انہیں جمہو کشمیر پولس نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں اریسٹ کیا گیا ہے اگر کیا گیا ہے تو کن چارجز پر اریسٹ کیا گیا ہے اور اگر انہیں ڈیلی پولس کو ہانڈ آور کیا گیا ہے تو اس کا بھی کوئی افیشل کمیونکیشن پریوار کے ساتھ نہیں ہوا ہے آج بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ انہیں اریسٹ کیا ہے ہانڈ آور کیا ہے یا کسی نے کڈناپ کر لیا ہے ابڈکٹ کر لیا ہے